بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت غوثیاظم رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے بندہ مومن فرائض ادا کر کے حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے اس کا محبوب بن جاتا ہے اللہ انسان کی جھولی کب اور کیوں خالی کرتا ہے اللہ انسان کی جھولی تب خالی کرتا ہے جب اللہ انسان کو کچھ بہتر دینا چاہتا ہے بندہ جب گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ سب کے سب نیکیاں بن جاتی ہیں بلند ہمتی کے ساتھ راہ طریقت پر چلو اور اپنے مقسوم اس کے دروازے پر اس کے آستانہِ قرب پر پہنچ کر کھاؤ بغیر عمل کے تحصیلِ علم میں عمر ضائع نہ کر بغیر حکمِ الٰہی اور قضائے سابق کے کسی نجات پانے والے نے نجات نہیں پائی بغیر بسم اللہ جمع کرنے کی صورت میں مرد کی شرمگاہ سے شیطان لپٹ جاتا ہے اور اس مرد کی طرح وہ شیطان بھی جمع کرتا ہے بعض لوگوں کی پوری حساب فہمی ہوگی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا وہ چاہے گا جنت میں بھیج دے گا یا دوزخ کو بھیج دے گا بسم اللہ پر اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی پائے گا بسم اللہ ایسا کلمہ ہے جس سے زبان لذت آگئی ہو جاتی ہے ایسا کلمہ ہے جس کی موجودگی میں غم باقی نہیں رہتا بس اللہ عز و جل کو تھام اور بجز اس کے کہ کسی چیز میں بھی مشہول نہ ہو بڑے بال رکھنا اور مانگ لگانا سنت ہے بڑی عمر والے مسلمانوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو برداش اور قطع شہر کی عادت ڈال باتوں کے بہت کچھ بھائی بہن ہیں